بھائیو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مٹر کی کھیتی کے بارے میں اگر آپ مٹر کی کھیتی کر رہے ہیں تو مٹر کی کھیتی میں آپ کو سمیں سمیں پر کچھ جروری کام اوشیہ کر لینا چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں مٹر کی فصل میں تیس سے ساٹھ دنوں کے بیچ میں ہونے والے جروری کاموں کے بارے میں جان کر دینے والا ہوں اگر آپ مٹر کی فصل میں سمیں رہتے یہ ہے جروری کام کر لیتے ہیں تو آپ مٹر میں ادھک سے ادھک اتھپادن لے سکتے ہیں ادھک سے ادھک پیسو کی آمدانی کر سکتے ہیں اسی کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو ان دنوں کے بیچ میں کون کون سے کام کرے تاکہ پودے میں پھول زیادہ آئے پھلیا زیادہ آئے تو آپ کو پیداوار بھی زیادہ دیکھنے کو ملے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو شروع سے لے کر ان تک جرور دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک کسان ساتھوں کے ساتھ سیئر بھی جرور کریں اگر آپ ہمارے وارسپ گروہ میں جھوڑنا چاہتے ہیں تو دسکریپسن میں دی ہوئی لنک پر کلک کر کے ہمارے وارسپ میں چھوڑ سکتے ہیں جیسا کہ دوستو جب مٹر کی فصل 30 سے 40 دنوں کی عوستہ ہوتی ہیں یا مٹر میں پھول والی عوستہ ہوتی ہیں اس سمائے پر آپ کو اس میں کچھ جروری خاد ہوا کچھ جروری ٹونک کا پریوک کرنا بھی بہت جروری ہوتا ہے آپ مٹر کی فصل میں ان دنوں کے بیچ میں سب سے پہلے آپ خرپتوار نیانترن کر لینا چھئے دوستو اگر آپ اس میں خرپتوار ہاتھوں سے نیرے گڑھائی کر کے قدالی کی سائطہ سے اگر خرپتوار نیانترن کرتے ہیں تو اسے خرپتوار بھی نیانترن ہو جاتے ہیں اور مٹی بھی پربوری ہو جاتے ہیں جس سے کہ آپ کوچھ سا بھی خاد ڈالتے ہو تو یہ آسانی سے جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اب بات کریں مٹر کی فصل میں کونسا خاد ڈالے تو ان دنوں کے بیچ میں مٹر کی فصل میں آپ کو سکسن پوسک تتو یکت خاد کا پریوک کرنا چاہیے سکسن پوسک تتو یکت خاد کے روپ میں آپ ساگری کا کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر پی آئی کمپنی کی باویویٹا کا پریوک کر سکتے ہیں یہ دونوں خاد ایک ہی ہیں آپ ان دونوں میں سے ایک ہی خاد کا پریوک کریں ان کے اندر سکسن پوسک تتو کی پورتی کرنے والے پوسک تتو پائے جاتے ہیں جو کی سمدری سیوالوں سے بنتے ہیں اگر ان کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کے جڑوں کا وکاس کافی وکسیت ہوتا ہے جڑے گھرائی تک جاتی ہیں پودے کو مجبوتی پردان ہوتی ہیں اور پودے بڑیا گھروت کرتا ہیں اس کے علاوہ آپ کو سمائے پر اس میں یوریا کا پریوک بھی کرنا چاہیے دوستو یہ سمائے پر اگر آپ یوریا کا پریوک کرتے ہیں تو یوریا پودے کی ویجیلیٹی گھروت بڑھانے میں مدد کرتا ہے پودے میں ہر اپن لاتا ہے پودے کو ایک دم کلر پر لے آتا ہے اس کے علاوہ یوریا ڈالنے کا یہ آخری وقت ہوتا ہے جتنا بھی آپ کو یوریا ڈالنا ہے اس بار آپ یوریا ڈال سکتے ہوئے آپ کو ایک اکڑ میں یوریا 30 کلو یوریا ڈالنا چاہیے اس سے زیادہ آپ کو یوریا کا پریوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک تلہن پسل ہیں جو کی نائٹوزن کا ویسرزن اپنے آپ خود نہیں کر لیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو مٹر کی پسل میں ٹونک کا پریوک بھی کرنا چاہیے ٹونک کے روپ میں آپ مارکیڈ میں انہیک پرکار کے ایویلیبل ٹونک کا ایویلیبل کر سکتے ہیں ٹونک کے روپ میں آپ پھینٹاک پلس پی ایک کمپنی کے بائیوویٹا ساگری کا لکویڈ اس کے علاوہ مارکیڈ میں انہیک پرکار کے جو بڑیا سے بڑیا ٹونک آتے ہیں اس کا پریوک آپ اپنے مٹر کی پسل میں کر کے اس میں پھولوں اور پھلیوں کی سنگیا جیدہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مٹر کی پسل میں سمیہ سمیہ پر سچے کرتے رہنا چھئے کھیت میں آپ کو جبھی بھی نمی کم دیکھے تو اس سمیہ پر آپ سچے اوشے کر دے ہوئے تو دوستو آپ کو مٹر کی فسل میں یہ ہے چار سے پانچ جبوری کام اوشے کر دینا چھئے تب ہی آپ مٹر کی ادھک سے ادھک پیداوار لے سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو مٹر کے پودے کے اوپر کچھ بھی روک یا پھنگس یا کیٹ جنیس کچھ بھی روک دیکھے تو آپ جلدی سے جلدی سپری اوشے کر دے ہوئے تاکہ آپ کو پیداوار گھڑنے سے روک سکتے ہیں دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیا واد جے جوان جے کسان